جلی ہوئی روٹی ابل کلام ازاد مرہوم کہتے ہیں کہ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی میں والد کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا وہ شاید غصے کا اظہار کریں گے لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ آج سکول میں میرا دن کیسا گزرا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی مادرت کی میرے والد نے کہا کوئی بات نہیں بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کے مادہ آیا اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مادہ آیا انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی مگر تل خرد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتی ہے میرے بچے یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردگرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ایک دوسری کی غلطیوں کو درگزر کرنا رشتوں کو باخوبی ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے ہماری دن کی اتنی ہی مختصر ہے کہ اس میں مادرت اور پشتاووں کی کوئی گنچائش نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہ چھوٹا سا پیغام اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ